اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خیریت و آفیت ہوں گے اور میں ہوں ہندرہ سویل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بسیکلی میرا یہ چینل جو ان سے ہے میں موبائز بغیرہ کے ریویوز دیتا ہوں اور ٹیکنالوجی کے حساب سے میں ریویوز دیتا ہوں اور میرا یہ چینل بسیکلی اسی بے بنا ہوا ہے لیکن کوئی چیزیں ہیں کوئی چیزیں ہوگی ہیں میں کبھی کبھی ویلوگ بغیرہ کر لیتا ہوں اور آج جن سے ویلوگ ہے میرا وہ فیملی وزیٹ ویزا جن سے ہیں سعودی اور اب میں ملٹیپل فیملی وزیٹ ویزا والوں کے لیے ہے کیونکہ میں اس میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایکسپیرینس میرے ساتھ ہوا اور جو کرنٹلی سی سیچویشن اس وقت چل رہی ہے میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے تو سب سے پہلے جن سے میں تقریبا آخری رمضان میں تقریبا ستا ہے چھوچس تائش رمضان میں میں نے اپنی فیملی کو تقریبا بارٹر پہ پیجا تھا دمام کے اور بہرین سے جن سے میں نے ایکسپیرینٹری لگوا کے اپنی فیملی کو ویزے کو جن سے ایکسٹینڈ کیا تھا تو اس میں یہ تھا پہلے کہ ایسا چل رہا تھا کہ سب سے پہلے انڈینس کے ساتھ ایسا وہ را تھا کہ انڈینس جا رہے تھے وہاں پہ اور ان کا جنسہ ہے ویڈاک سٹینڈ ہو کے وہاں پہ ایکزیڈنٹری لگ رہی تھی اور وہ یوٹر لے کے واپس آ رہے تھے لیکن اس کے بعد بہرین حکومت نے اور سعودی حکومت نے وہ تقریباً پاکستانیوں کے لیے بنگلہ دیش والوں کے لیے وہ ساروں کے لیے تقریباً یہ اوپن کر دیا تھا تو اس کے بعد جنسہ ہے ابھی جو کرنٹلی سیچویشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگ جنسے ہیں پروفیشنل وائلز لوگ ہیں ان کی فیملیز کو فیلال کوئی ایکسنشن نہیں مل رہا اگر آپ خود اپنی فیملیز کے ساتھ جاتے ہیں آپ کا ویزہ بہت اچھا ہے آپ کا جنسہ ہے کامے میں مہنہ بہت اچھا ہے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ خود لے کر آپ ان کو بہرین سے ایکزیڈنٹری لگا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی فیلال جنسے آپ اگر اپنی فیملی کو علیہ دا سے بھیجتے ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے آپ جائیں گے تو آپ کو جنسہ ہے خام خامے بہت زیادہ ایشو بنے گا آپ کو یوٹن لینا پڑے گا وہاں سے اور بغیر ایکزیڈنٹری کے آپ لوگوں کو مسئلہ ہوگا ہاں اس بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ جارڈن کے بارٹر پہ جائیں گے تو جارڈن کے بارٹر پہ آپ کو ایزیلی جنسہ ہے ویز ایکسٹینڈ کر دیں گے وہ لوگ اس سے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اس میں تھوڑی سی فیز لیکن زیادہ ہے اور فیز زیادہ ہے وہ آپ پے کریں گے تو آپ کو جنسہ ہے جارڈن کے بارٹر سے آپ کو ایکسٹینڈ مل جائے گی تو سب سے پہلے جب پہلے جنسہ ہے ایکسٹینڈ مل رہی تھی تو اس میں جنسہ ہے تقریباً بچاس پچاس ریال پر پرسن کے حساب سے ان لوگوں نے چارج کیا تھا اور ٹیکسی والے جنسہ ہے وہ تقریباً تین سو ساڑھے تین سو اگر زیادہ بارٹرین کرو تو تقریباً ٹھائی سو ریال میں بھی وہ لوگ بارٹرین کر کے آپ کو یوٹن لے کے واپس لے آتے تھے اور آپ کا ایکسٹینشن جنسہ ہے لگ رہی تھی آپ نے اب یہ کام کرنا ہے کہ جن لوگوں کے جنسہ ہے بیزے ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں جن کے یعنی ابھی ایکسٹینڈ ہو رہے ہیں یعنی ان کی ڈیٹ جنسی ہے وہ بہت نصدیق ہے آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اب شر سے جنسہ ہے یہ جو چیز ہے نا یہ چیز میں ان کو ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں جن کے فرسٹ 3 منت جنسے ابھی ختم ہوئے ہیں پہلے تین مہینے ختم ہوئے ہیں یعنی اگر چھویں مہینے میں جا رہے ہیں وہ لوگ یعنی اگر ان لوگوں کو ایک سو اسی دن مکمل ہو گئے ہیں تو وہ لوگ یہ کام مت کریں وہ لوگ تقریباً اب ایکزیڈنٹری لگائیں تو ہی بہتر ہوگا اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگ بہرین کا ای ویزا لے لیں ای ویزا اپلائے کریں اس کے لئے کوئی ریکوئرمنٹ زیادہ نہیں ہے آپ لوگوں نے ایک پیج لینا ہے پیج لے کے اس پہ آپ لوگوں نے کچھ کرنا ہے یہ کہ آپ لوگوں نے اس پہ لکھنا ہے کہ ہم لوگوں کی فیملی یہاں پہ ہے تو سودی میں جنسے ایکسٹینشن بغیرہ نہیں ہو رہی اس وعے سے جنسے ہم لوگ بارٹر سے باہر لے کر جا رہے ہیں اور واپس لے کر آئیں گے کچھ ایسا لکھے نیچے اپنے سائن وغیرہ کر دیجئے گا اور ہاں ان کے پاسپورٹ وغیرہ بارٹر نمبر وغیرہ آپ لوگوں نے منشن کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں آپ نے یہ منشن کرنا ہے کہ ان لوگوں کے اقامے نہیں ہیں یہ لوگ وزیڈ ویزا پہ ہیں اور اس کی ویسے ان لوگوں کے بینک سٹیٹمنٹ نہیں بن سکتی تو وہ جنسہ آپ نے لکھنا ہے اس کے نیچے آپ نے سائن کر کے وہ بھی لگا دینا صرف نوے ریال جنسہ اس کی فیس ہے نو دینار نوے ریال نوے ریال اس کی فیس ہے اس کے بعد آپ کو بینک سٹیٹمنٹ جنسی ہے بینک سے نکالنے پڑے گی اس کے تقریباً وہ تیس ریال لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ جب آپ نکالیں گے تو تقریباً راؤنڈ بارٹ یہ تقریباً ایک سو بیس ریال کا خرچہ پڑے گا پر پرسن کے حساب سے ایک سو بیس ریال کا خرچہ پڑے گا اس پر آپ نے اپنا پاسپورٹ لگانا ہے اکامہ ساتھ لگانا ہے تو لگا دیجئے گا ٹھیک ہے اور پاسپورٹ کے بعد آپ لوگوں نے جنسی ہوتل کی ریزرویشن ہے وہ فیک بنتی ہے پوگنگ ڈاٹ کام سے تو آپ وہ بھی لگا دیجئے گا ساتھ میں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے پیپر اڈیج کرنا ہے اور اس کے بعد پاسپورٹ اڈیج کرنا ہے اور تقریباً یہ چیزیں ڈاکومنٹ پورے کر کے ایک دفعہ آپ بہرین کی جنسی ہے اس پر بھی آپ لوگ جا کے ریویو کر سکتے ہیں لکھئے گا بہرین ای ویزا تو بہرین ایسی ویزا میں جا کے جیسے جیسے آپ ڈیٹیل میں جاتے رہیں گے وہ آپ کو بتاتے رہے گا کہ کیا کیا چیزیں آپ کو اپلوڈ کرنی ہے اس کے طرح پاسپورٹ ہے اور کافی چیزیں جو جب میں نے آپ کو بتایا وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے جب آپ وہ اپلوڈ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے ایک یا دو دن انتظار کرنا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ویزا لگ کے آجے گا آپ لوگ جب ویزا لگ کے آئے اس کے ساتھ ہی جنس ہے چودہ دن کا ویزا اپلائے کیجئے گا نبی دن کا جنسہ ویزا ہے وہ چودہ دن کا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ جنسہ ہے وہاں سے بہرین کے ثروہ جنسہ ہے کاؤس کے سے جائیے کہ آپ کے پاس ویزا ہوگا ہاں لیکن یہ فیملی ویزا کے لیے ہے یعنی فیملی کے لیے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ اکامہ اچھا ہے آپ کا معنی اچھا ہے تو آپ خود بھی جا سکتے ہیں تو آپ کو بیویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ جائیں ایک دن سٹے کریں دو دن سٹے کریں اور یا ادھر سی خون کے واپس آجیں تو کوئی ایشو نہیں ہے یعنی آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے اگر آپ لوگ بہر کسی ای ویزا کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ جونسا ہے جارڈن کا بارڈر دے لیں جارڈن کے بارڈر پہ جائیں گے تو آپ کے لیے جاتا اچھا رہے گا یہ تھا جو برسیجر ہی ویزے والا یہ چھی مینے والوں کے لیے تھا لیکن تین مینے والوں کے لیے آپ لوگ پہلے ابشر سے چیک کریں eşترن ہوا رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اگر نہیں ہو رہے ہیں تو آپ لوگ جوازات چلے جائیں جوازات سے چلے جائیں جوازات سے جا کے ایک ٹرن کروا لئے ہیں تو میں نے جو سنے جوازات والے تقریباً ایک مہینے کا دو مہینے کا یا پتہ نہیں پندرہ دن کا اس طرح ایکسٹینشن کر رہے ہیں ان کی مرضی کے اوپر ہے وہ لوگ ہو سکتا تین مہینے کا بھی ایکسٹینڈ کر دیں لیکن اگر نہیں ہو رہا تو آپ لوگ ای ویزا پلائے کر کے جا سکتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ اس میں آپ کو سات دن تک ہی سات دن سے پہلے ہی یہ کام کرنا پڑھنا ہے جب تک آپ کو میسج نہیں آئے گا کیونکہ اگر ای ویزا لینا ہے آپ نے اپنے ایکسٹینڈ جا کے باہر کروانا ہے تو آپ سات دن سے پہلے بھی جا دے سکیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے باقی یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے خواری سے بچنا ہے تو بہرین کا ای ویزا لگائیں اور ایکسٹری ایٹری کریں اور واپس آجیں جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے ویسے کریں ورنہ جورڈن کا بارٹر بھی ہے اب آپ لوگ جورڈن کے بارٹر سے دور ہیں یا آپ لوگ قریب ہیں یہ آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہے اور اگر آپ خوبر کے پاس رہے ہیں تو پھر تو بہت ایزی لی ہے آپ لوگ جنسہ ای ویزا بہرین کا اپلائے کریں اور آپ لوگ جا کے واپس آرام سے آ سکتے ہیں باقی اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز بھی پوچھنی ہوگی تو آپ لوگ کومنٹ میں میرے سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے لیے گائیڈ کر دوں گا کوئی بھی چیز بھی میں انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے فردر جنسہ بتا دوں گا ابھی تک کے لیے اتنی تفاصیل تھی میرے پاس تو انشاءاللہ اگر میرے پاس کچھ اور اپریٹس بھی آئیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا اللہ حافظ